یہ تیہ ہے کہ ہر وہ شئے جو اللہ سے منصوب ہو وہ صاحبِ عزت ہو جاتی ہے ہر وہ شئے جو اللہ سے منصوب ہو وہ صاحبِ عزت ہو جاتی ہے اور ہر وہ شئے جو اللہ سے دور ہو وہی زلین اور خوار ہو جاتی ہے ہم نسبتوں والے لوگ نہیں ہیں بلکہ نسبتوں کا اللہ نے نظام قرار دیا ہے ہے ہی نسبتوں کا معاملہ جس کی بھی اللہ سے نسبت اچھی ہے وہ صاحب عزت ہے وہ صاحب منزلت ہے جو چاہتا ہے اپنے آپ کو بڑا دیکھے جو چاہتا ہے اپنے آپ کو بڑا دیکھے اسے اللہ سے نسبت کو بڑھانا ہوگا حتیٰ اگر پتھر بھی اللہ سے منصوب ہو جائے تو چاہے کالا ہو مگر بوسا دینا ہوگا اسے دنیا کی بڑی پہاڑیوں میں سے ایک بڑی پہاڑی کیٹو کی بہاڑی ہے مگر اتنی بڑی پہاڑی کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے کوئی اللہ کے حساب میں نہیں ہے وہ پہاڑی اور ایک چھوٹی سی پہاڑی سوا ایک چھوٹی سی پہاڑی مروا اللہ کی نزدیک اتنا مقام رکھتی ہے کیونکہ اس کی نسبت نبی خدا سے ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے نبی سے ہے تو قرآن میں اسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا اِنَّا سَفَا وَالْمَرْوَا مِنْ شَائِرِ اللَّهِ سَفَا وَالْمَرْوَا اللَّهِ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جانور تو بہت کھڑے ہیں ریوروں میں اور گلوں میں اور بیچے جانے والے مقامات پر مگر کسی بھی جانور کا وہ مقام نہیں ہے جسے قربانی سے منصوب کر دیا گیا جسے بھی قربانی سے منصوب کر دیں گے اب وہ جانور معمولی جانور نہیں ہے نسبت کیونکہ اللہ سے ہو گئی تو صاحبِ عزت ہو گیا صاحبِ منزلت ہو گیا غور فرمائیں گے عزیزان اگرامی پانی تو بہت پہتے پھرتے ہیں اگر ہر پانی زمزم نہیں ہے اس لیے کہ اس کو نسبت ہے ذاتِ کبریا کے ساتھ رات رات ہے دن دن ہے زہر زہر ہے عصر عصر ہے ہفتہ جمع اتوار جمع رات یہ سارے دن اللہ کے دن ہیں مگر اللہ اگر قرآن مجید میں صبح کی قسم کھا رہا ہو وَصُبْهِ اِزَا تَنَفْسَا قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے اگر اللہ قرآن مجید میں دوپہر کی قسم کھا رہا ہو وَالنہار قسم ہے دوپہر کی اگر اللہ قرآن میں عصر کی قسم کھا رہا ہو وَالْعصر کہ کے اگر اللہ قرآن میں رات کی قسم کھا رہا ہو وَالْلَيْل کہ کے تو بس صاحبِ قسم اور صاحبِ عظمت ہوا ہی اس وجہ سے ہے یہ لمحہ کہ اس کا کوئی تعلق اللہ سے ہے تاریخ کے صفحے پلٹنا شروع کیے تو ہمیں ایک رات دکھائی تھی جس میں ایک بھائی ایک بھائی کے بستر پر سویا تو اللہ کو یہ سونا اور یہ جاگنا اتنا اچھا لگا کہ اس رات کو قسم کھا کے یاد کر لیا تاریخ کا صفحہ پلٹا تو ایک دوپہر ہمیں نظر آئی کہ جب شدید دھوب ہے اور نبی نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا ہوا ہے تو وہ مرحلہ اللہ کو اتنا اچھا لگا ملہمہ اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کر دیا تاریخ میں اثر تو ہر روز آتے ہیں اثر کا وقت تو ہر روز آتا ہے مگر ایک اثر آشورہ ایسا گزرا ہے ایک آشورہ کے دن اثر ایسا آیا کہ اب وہ قابل قسم پروردگار بن جائے گا اب قیامت تک وہ زمانہ ہے جو سارے زمانوں کی امامت کرے گا وہ زمانہ ہے جو ہر زمانے کے لیے پیشوائی کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اللہ سے بڑا گہنا تعلق ہے مجاہد جب میدان میں اترتا ہے اور گھوڑا جب میدان میں دوڑتا ہے تو اس کے ٹاپوں سے جو چنگاریاں اڑتی ہیں اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے غور فرما رہے ہیں قسم ہے اور چنگاریوں کی جو گھوڑے کی ٹاپ سے اڑتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھوڑا جہاد کے لیے میدان میں اترائے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی تو اللہ قسم کھائے اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہوئے مجاہد کا مقام کیا ہوں؟ اس سے بہتر صلوات صدیہ کریں نبی کی ذات پر معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ شئے ہر وہ جگہ ہر وہ وجود جو اللہ سے منصوب ہو جائے وہ صاحبِ عزت ہو جاتا ہے وہ صاحبِ منزلت ہو جاتا ہے اب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ دیکھئے قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی چھتیس میں آیت ہے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ وَيُسَبِّو لَهُ فِيهَا فی بیوتن گھر میں ہے گھر میں ہے کیا گھر میں ہے؟ پچھلی آیت کو دیکھنا پڑ جائے گا یہ آیت پوری آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے گھر میں ہے کیا گھر میں ہے؟ پچھلی آیت میں کہا گیا اللہ کا نور جو مشکات میں ہے جو زجاجہ میں ہے ایک سلوات پڑھے درہا محمد وعالی محمد اللہ کا نور اللہ اپنے نور کی جانب جسے چاہے ہدایت اطاف فرمائے 35 وی آیت میں سورہ نور کی 35 وی آیت میں ایک نور کا ذکر ہے کہ جو چمکتا ہے اور جو پھوکوں سے بجھایا نہیں جائے گا ایک اور جگہ پر اشاد باز لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں اور اللہ کا نور جلتا رہے گا مکمل رہے گا چاہے مشرقوں کو برا لگتا ہو اچھا یہ بات آپ کے جہن میں رہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں یہ میار نہیں ہے کہ کسی کو کیا برا لگ رہا ہے دیکھا جائے کون ہے جسے کیا برا لگ رہا ہے ہر برا لگنا پریشان کن نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں ہماری بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی ہمارے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے ہمارا ماتم سمجھ میں نہیں آتا ہمارے رنگے پیر چلنا سمجھ میں نہیں آتا ہمارے علم سمجھ میں نہیں آتے ہمارے جنوس ہماری مجلس سمجھ میں نہیں آتی تو جنہیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں سمجھ دانی بڑھانی پڑھے گی ہم کام نہیں چھوڑیں گے انہیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہم کام نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ ہم ایک مقصد کے تحت یہ کام انجام دے رہے ہیں ایک حدف کے تحت یہ کام انجام دے رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں یوریدون علی یتف نور اللہ جو ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجائیں کس سے بجائیں اپنی فوقوں سے فوق سے بجانا چاہتے ہیں اللہ کے نور اللہ اکبر واللہ یتم و نور ہے واللہ متم و نور ہے اللہ اپنے نور کو تمام رکھے گا مکمل رکھے گا بجنے نہیں دے گا یہ اللہ کا نور ہے یہ پاکستان کی ادارہ برغ کی بجلی نہیں ہے جسے جو چاہے جب چاہے بند کروا دے سلبات پڑے درہ محمد وعالی محمد اور فرمارے آمد رات تو یہ اللہ سے اللہ کے نور کا ذکر اس کے اندر ہوا اور پھر اس نور کے بارے میں کہا گیا اب یہ نور کہاں ہے بحث یہ ہے گفتگو یہ ہے بات آگے بڑھے گی کچھ منزلوں سے مجھے گزرنا ہے اپنی بات کو مکمل کرنے کے لئے یہ اللہ کا نور ہے یہ نور کہاں ہے یہ کچھ گھروں میں ہے یہ نور اللہ کا کچھ گھروں میں ہے بیت نہیں بیت کچھ گھروں میں ہے یہ اللہ کا نور جس کے بارے میں یہ تیہ ہے کہ اللہ نے ان گھروں کو بلند کرنا ہے ان گھروں کو بلند کر دو ان گھروں کو اوچھا کرو ان گھروں کو بناو ان گھروں کی تعمیر کرو ان گھروں کو بلند کرو اللہ یہ چاہتا ہے کہ جن گھروں میں یہ اللہ کا نور ہے وہ بلند ہو وَيُدْغَرَ فِيهَا إِسْمُ وہ گھر کیوں بلند ہوں در حالی کے در حالی کے ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کیوں اللہ انہیں بلند دیکھنا چاہتا ہے اس لئے اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وَيُصَبِّهُ لَهُ فِيهَا اور صبح شام اس گھر میں یا ان گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے پھر وہی بات آگئی کہ جو اللہ سے منصوب ہو جائے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے کیوں کہ کچھ گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کچھ گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو جن گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہو اب میں یہی ایک جملہ نتیجے والا جملہ کہہ دوں کہ اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے اللہ ان گھروں کو تعمیر شدہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ ان گھروں کو مزین اور مرفع دیکھنا چاہتا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اب اگر کوئی اللہ کے ان گھروں کو گراتا ہو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو تو اللہ کی مرضی پر عمل کرنے والے یہ ہیں گرانے والے اللہ کے دشمن ہیں اللہ چاہتا ہے گھر بنے اللہ چاہتا ہے وہ گھر اونچے ہو اللہ چاہتا ہے ان گھروں کو بلند کیا جائے اب یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تفسیر لکھتے ہوئے جو علمی چوبزنیاں ہیں وہ کی ہیں مثلا کہا یہ بیوت سے مراد مسجدیں ہیں مسجدیں بناو سلوات پڑھے در آن ابھی اور علیہ وسلم کہہ صاحب اللہ نے کہا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو ان گھروں کو بلند ہونا چاہیے ان گھروں کو پوچھا ہونا چاہیے ان گھروں کو تعمیر ہونا چاہیے تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو مسجد میں ہوتا ہے تو مسجدوں کو بناو اللہ یہ مسجد بنانے کا کہہ رہا ہے لیکن قرآن مجید میں اللہ نے مسجد بنانے کے لئے جہاں بھی حکم دیا ہے وہاں مسجد کا لفظ استعمال کیا ہے مسجد کا لفظ استعمال کیا ہے یامر مساجد اللہ منامان باللہ والآخرات ویوم الآخرات جو مساجد الہی کو بناتے ہیں جو مسجدوں کو بناتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے جب بھی مسجد بنوانا چاہی تو اللہ نے مسجد کو مسجد ہی بولا ہے گھر نہیں بولا اللہ نے مسجد کو مسجد کہا ہے یہاں اللہ گھروں کی بات کر رہا ہے کچھ گھر ہیں جنہیں اللہ بلند دیکھنا چاہتا ہے دکت آپ سے چاہوں گا جادا یہاں مطلقاً بیت و ذکر مراد لی گئی ہے ایک ایسا گھر جس میں ذکر ہوتا ہو بیت و ذکر اور آپ تجزیہ کیجئے اور تحقیق کیجئے اکثر نبیوں کے مزارات وہی ہیں جہاں اندہ گھر تھا اکثر آئیمہ کے مزارات وہی ہیں جہاں اندہ گھر تھا خود نبی جناب زہرہ کے گھر میں دفنے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہی نبی دفنے جہاں وہ ذکر کرتے تھے وہی ان دفنے ہمیں حکم نہیں ہے کہ اگر دم نہ نکل رہا ہو تو اس مریض کو اس جگہ لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے یعنی اس جگہ پر لے جا کے لٹا دو جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا اگر اس جگہ پر لٹاؤ گے وہ کیوں کہ مقام ذکر الہی ہے اور اللہ مقام ذکر الہی کو اس مردے کے ساتھ جوڑ رہا ہے کس مردے کے ساتھ جو ذاکر ہے یہ محل ذکر ہے وہ ذاکر ہے اللہ چاہتا ہے یہ ذاکر محل ذکر سے جڑا رہے اس ذکر کرنے والے کی جگہ اس ذکر کرنے والے کا بدن اس جگہ پر رہے کہ جہاں اس نے ذکر کیا ہے غور فرمائیں گے اکثر نبیوں کے مزارات نہیں ہیں جہاں ان کے گھر تھے اکثر آئمہ کے مزارات نہیں ہیں آپ دیکھ لیے کازمین سامر را خود نبی مکرم کا مزار خود جناب زہرہ کی قبر ایک روایت کے مطابق اپنے حجرے میں ہے اسی جگہ پر آجاً بی بی کا گھر ہے جو مسجد نبی کے ساتھ ہیں امام حسین نے زمین خریدی تھی اور امام کا اپنی جگہ تھی امام اپنی جگہ پر تھے امام کسی اور کی جگہ پر اپنا خیمہ کیسے لگا لیتے ہمیں تو اجازت نہیں ہے ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ اگر مالک مکان راضی نہیں ہے تو اس میں نماز پڑھیں امام کیسے خیمہ لگا لیتے امام نے پہلے خریدا زمین کو پھر خیمے لگوائے کہا میں اس جگہ پر نہیں اتروں گا بس بلاو ان کے موالکوں کو اس زمین کے بارے اس کو کون ہے امام نے قیمت عدا کی پھر فرمایا کہ خیمے لگاؤ پھر امام نے ماں قیام فرمایا امام تو اپنے گھر میں تھے امام اپنی ملکیت پر تھے جہاں امام کو شہید کیا گیا ہے اگر تاریخ کے کوئی نائک اور غیر نائک افراد اولٹی سیدھی باتیں کریں گے تو انہیں جواب یہی دیا جائے گا سلامات پیدرہ محمد کہ باغی تو وہ قرار پائے گا کہ جو امام کے حدود میں داخل ہوا اور فرما رہے ہیں تھوڑا سا ہاں ہوں رکھیے میرے ساتھ جو امام کے حدود میں داخل ہوا ہو جو امام کی ملکیت میں آ کر امام کو مار رہا ہے باغی وہ ہے امام تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے امام تو اپنی سرزمین پر زندگی گزا رہے تھے بغاوت تو تم نے کیا کہ ان کی ملکیت میں آ کر اپنے خیمے لگائیں ان کی ملکیت پر پانی پہ رہا تھا تم نے اس نہر کے پر قبضہ کر لیا اور فرما رہے ہیں اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے یہاں مطلقِ بیت ذکر ہے مطلقِ بیت کا ذکر ہے جو جگہ بھی جو گھر بھی اللہ کے ذکر سے مزین اور منور ہے اللہ اسے بلند دیکھنا چاہتا ہے اللہ اسے مٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا اور یہاں پھر تو رفعہ بلند دیکھنا چاہتا ہے رفعہ کہنے لگے نہیں رفعہ سے مراد ہے تعظیم تقریم تقریم ہونی چاہیے تعظیم ہونی چاہیے ضروری تو نہیں کہ عمارت بھی بنے ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے اندر سونا چاندی بھی لگایا جائے یہی یہ جملہ بھی سن لیں کہ یہ جوان یہ بچہ جب سوال کرتا ہے کہ امام حسین کے روزے پر عربوں خربوں روپے کا اور ڈالروں کے سونا لگا ہوا ہے قیمتی روزہ امام کا تو امام کا روزہ قیمتی اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بلند ہو اللہ قرآن میں حکم لے رہا ہے کہ ان کو بلند کرو ان کو مزین کرو تو رفعہ یہ ظاہری رفعہ یہ ظاہری بلندی عمارت کا خوبصورت ہونا عمارت کا خوبصورت ہونا یہ حکم دیا جا رہا ہے جتنا اس پر خرچہ کیا جائے کم ہے جتنا خرچہ کیا جائے کم ہے کچھ چیزیں علامتی ہوا کرتی ہیں کچھ چیزیں استعاراتی ہوتی ہیں کچھ چیزیں نشانیوں کے طور پر ہوا کرتی ہیں بہت سارے لوگ اچھی اچھی بولیاں بولتے ہیں وہ بولیاں اچھی ہیں مثلا یتیموں کا خیال کریں مجلسوں کی نیاز لظر کو کم کر دیں امام حسین کے روزے پر عربوں خربوں اور روپے کے اور ڈالروں کے اور کس رقم میں آپ جوڑیں گے چاندی اور سونا لگا ہوا ہے وہاں سے فروغ کیا جائے اور یتیموں اور بیواؤں کو دے دیا جائے بہت سارے لوگ نیاز لظر سے کم کر کے امام حسین کی اتداری سے کم کر کے بیواؤں کا خیال کرنے کا شوق رکھتے ہیں یتیموں کے دیکھ بھال کا شوق رکھتے ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے اس لیے سکون ہو رہا ہے کہ میں اس وادی کا راہی ہوں ہمیں معلوم ہے کہ کیا کس انداز سے اور بہت بڑی تعداد یہاں تشریف فرمائے ہیں شخصیات کہ جو وہ فلاہی کاموں میں مصروف ہیں اور اپنی خدمات کو عدا کر رہے ہیں نہیں عزیزہ نگرامی امام حسین کے ذکر سے کوئی چیز کم کر کے کسی یتیم کو نہیں دینے امام حسین کی ازداری اور امام حسین کی نیاز کو کم کر کے کسی بیوہ کے گھر راشن نہیں دلوانا امام حسین کی ازداری بھرپور ہونی چاہیے حسین یتیموں کو پال دیں گے یہ گھارہ جو اللہ نے اپنے ذکر کے لئے قرار دی ہیں انہیں بلند کرنے کی ضرورت ہے قرآن کہہ رہا ہے انہیں بلند کرو اور بلندی بھی معنوی بلندی مراد نہیں ہے ماد بھی بلندی مراد ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں جب بھی رفع یا رفعو تو رفعو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ مادی بلندی یعنی بلدنگ امارت جگہ نظر آنے والی اور محسوس ہونے والی جگہ اس کی بلندی مراد لی گئی ہے حضرت یوسف نے اپنے والدین کو کہاں بٹھایا بلندی پر بٹھایا وَرَفْعَا عَبَوَيْ اور حضرت یوسف نے اپنے والدین کو کہاں بٹھایا عرش پر بٹھایا عرش یعنی بلندی تخت لگا ہوا تھا جہاں حضرت جعبو اور ان کی زوجہ کو جب بٹھایا گیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف نے اپنے والدین کو بلندی پر بھیڑایا یہ بلندی مانوی بلندی نہیں ہے مادنی بلندی ہے یہ نظر آنے والی بلندی ہے جب قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس آسمان کو بغیر ستون کے بلند کر دیا یہ بلندی یہ ظاہری بلندی مراد ہے یہ کہنا کہ ظاہری بلندی نہیں بلکہ مانوی بلندی مراد ہے گھروں کو ذکر کرنا چاہیے ان کے تعظیم کرنے چاہیے جگہ ہوگی تو تعظیم کریں گے آپ جگہ ہی گرہ دیں گے آپ امارت ہی گرہ دیں گے تو پھر تعظیم کا کیا مطلب ہے اس کی مانوی احترام کا کیا مطلب ہے جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا اس جگہ کو اللہ اس گھر کو اللہ بلند دیکھنا چاہتا ہے زندہ دیکھنا چاہتا ہے باقی دیکھنا چاہتا ہے عزیزان اقرامی غور فرمائیں باقیدہ ایک سیاسی عالمی سیاست کا حصہ تھا جو انیس سو چوبیس انیس سو پچیس میں ہوا عالمی سیاست کا حصہ انیس سو چوبیس ربیل اول کے مہینے میں آل سعود نے تاریخ کہتی ہے ایسی عیسائیوں نے اور غیر مسلموں نے جو جغرافیہ کی تاریخ لکھی ہے اور قبائل کی تاریخیں لکھی ہیں اس میں لکھا ہے کہ ڈکیت قبیلہ تھا ان کا کام لوٹنا مارنا تھا یہ خاندانی طور پر لوٹ مار کبنے والے لوگ ہیں ہم نے نہیں لکھا عیسائیوں نے لکھا ہے غیر مسلموں نے لکھا ہے کہ یہ کیسا قبیلہ تھا کون لوگ ہیں یہ انیس سو چوبیس ربیل اول کے مہینے میں انہوں نے حجاز پر خبزہ کیا اور پھر انیس سو پچیس شبال کے مہینے میں انہوں نے جنت البقی کو منحدم کر دیا چار معصوم اماموں کا مزار ایک ہی گمبت کے نیچے چار قبریں دس ہزار صحابہ اکرام کی پختہ قبریں امہات المؤمنین کی پختہ قبریں شہدائے اہد کی قبریں جن کے جنازوں کو اہد سے لاکر پر یہاں دفنایا گیا تھا اور کچھ زخمی جو بعد میں شہید ہوئے تھے ان کی قبریں جنت البقی کے اندر ہیں حضرت رباب زوجہ امام حسین کی قبر حضرت شہربانوں زوجہ امام حسین کی قبر حضرت امہ البنین ان کی پختہ قبر ان سب کو گرا دیا گیا پھر انہوں گئے جنت المعلہ میں مکہ المکرمہ میں اور انہوں نے حضرت ابو طالب کا مزار حضرت خدیجہ کا مزار انہوں نے گرایا پھر یہ وہاں سے گئے کربلا اور پانچ ہزار ظاہرین امام حسین کو شہید کیا گیا پانچ سو نہیں پانچ ہزار بعض میں لکھا چھ ہزار پانچ سو چھ ہزار ظاہرین امام حسین کو شہید کیا امام کے مزار کے زیورات کو قیمتی جو چیزیں مہاں موجود تھیں ان کو لوٹ کے لے گئے دروازے اکھڑ کے لے گئے جو سونے اچاندی کے دروازے تھے جری کو انہوں نے نمسان پہنچایا مزار کی بھی حرمتی کی یہ قبر کی بھی حرمتی کی انیس سو پچے سے یہی مہینہ یہی مہینہ تاریخ اسلام کا سیاہباب سازش تھی باقعدہ سیاست تھی عزیزان اگرامی انیس سو چوبیس کے اندر یہودی نے یہودی نے یعنی اسرائیل نے یعنی سہیونی نے سہیونیوں نے جب وہاں پر انیس سو چوبالی انیس سو بیالیس میں قبضہ کیا ہے فلسطین کے اوپر اس سے پہلے جب انہوں نے اپنے لوگوں کو فلسطین میں آباد کرنا شروع کیا وہی آٹھ دس پندرہ سال پہلے انہوں نے آل سعود کے اندر اپنے لوگوں کو پیجا آج بھی یہ دائش جو ہے یہ یہودی ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہودی ہیں اسرائیلی ہیں سہیونی ہیں بہت سارے ثبوت ہیں اس وقت بہت ساری دلائل ہیں کہ یہ لمبی ڈاڑیاں رکھنے اور اس علیہ کو اپنا کر یہیں گجرانوالہ کے اندر چھ سال تک ایک یہودی نماز پڑھاتا رہا ایک مسجد میں مفتی تھا بہت بڑھا مفتی بن کر رہا بڑی لمبی ڈاڑی اور آس آپ کہاں سے آیا ہے آپ لبران سے آیا ہے کیا کرنے آیا ہے یا تبلیغ کرنے آیا ہے پیسے کی کمی نہیں ہے شکل صورت کے اچھے ہمارے لوگوں کو اور فقیروں کو کیا چاہیے معلوم ہوا کہ چھ سال تک یہاں ایک مسجد میں نماز پڑھاتا رہا ہے یہاں سے وہاں واپس جانے کے بعد جو اس نے ماں لکھا یا بولا اس سے معلوم ہوا کہ یہ کون تھا آپ طور پڑھاتا موسیقا بس کنی آف